بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ پولٹری کے ایک امپورٹنٹ ڈیز ہے وہ شیئر کروں گا جسے ہم چکن انفیکشز انیمیہ کہتے ہیں اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ چکن انفیکشز انیمیہ کیا ہے اور اس کی ڈیزیز کی سبیہ سے ہوتی ہے اس کے کلینکل سائنز ہیں کہ ہمیں جو ڈیزیز برڈ ہے وہ کس طرح کی نظر آئیں گے اس کے تیسے نمبر میں بات کریں گے کہ پوست بارٹم فائننگ کے اس کی کہ اگر ہم برڈ کو اپن کرتے ہیں پوست بارٹم کرتے ہیں تو اس کے درمے کون سے سائنز آئیں گے جس کی بیس پہ ہم کہہ سکیں گے کہ یہ چکن انفیکشز انیمیہ چوتھے نمبر میں بات کریں گے کہ اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے اور پریبینشن کیا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ what is CIA یعنی چکن انفیکشز انیمیہ کیا چیز ہے چکن انفیکشز انیمیہ یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے جو کہ وائرس کے بھی اسے ہوتی ہے اور یہ ایمینو سپریسیو ڈیزیز ہے مطلب یہ کہ یہ قوت مدافعت کو بلکل ختم کر دیتی ہے برڈ کی اور اس کے اندر ہمیں جو برڈ نظر آئیں گے وہ برڈ ڈپریشن کے حالت کے اندر ہوں گے مطلب برڈ پر چھوڑے پر چھوڑ کھڑے ہوں گے کونوں میں لگ رہے ہوں گے دیواروں سال لگ رہے ہوں گے شید کی اور ان کے جو اگر آپ برڈ کو دیکھیں گے تو وہ بلکل انیمی کی نظر آئے گا ملکہ اندر خون بلکل ختم ہو چکا ہوگا اور اس کو جس میں خال ہے وہ بلکل پیلی نظر آئے گی زرد تو اس کے بعد اس جزیز میں یہ بھی مل سکتا ہے اگر آپ پروں کو دیکھیں گے تو آپ کو پر بلکل نیلے نظر آ رہے ہوں گے اس کے اوپر آپ کو انفیکشن نظر آ رہا ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ موٹیلٹی ریٹ کافی زیادہ ہوتا ہے اس وی سے آپ کو جو ہے شاید کے اندر ڈیڈ برڈ کافی زیادہ نظر آ رہے ہوں گے کہ ارزانہ کی آپ کو موٹیلٹی مل رہی ہیں اور اس برڈ کی جو ایج ملے گی آپ کو وہ تین سے چار ویک سے کم ملے گی ایج اور کیونکہ یہâ ایج کے اندر یہ وائرس کافی زیادہamba کرتا ہے برڈس کو اور اگر ہم اڈررڈڈو بارٹ کے بات کریں تو یہ درش باب سے بھی آسکتی ہے ڈیز لیکن ان برڈ کے اندر یہ اتنے زیادہ سائنس شو نہیں کرتی یہ ڈیز بازو گزٹیس کی بات کریں گیا بیماری کیسے ہوتی ہے یہ وائرس کے بھی سے ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں گائرو وائرس آریس کا نام ہیں اور اس وارس کی جو فیملی ہے اس وائرس کی فیملی سرکوoruیڈی فیملی ہے ویرس کا یہ ہم اس کو جو کل کرنا ہے وہ بہت مشکل ہے لیکن یہ اس کو کل کرنے کے لیے ہم سوڈیم ہائپوکوریٹ یوز کرتے ہیں جسے بلیچ کا سوشن مناتے ہیں تو اس سے وائرس کی کل ہو جاتا ہے اس ڈیزیز کے سائنس اینڈ سمٹمز کی بات کرتے ہیں کہ مطلب یہ ڈیزیز کی جو علامات کیا ہیں اس ڈیزیز کے اندر آپ کو برڈ ہے بلکل ڈیپریس نظر نظر آئے گا مطلب اگر آپ کی آنکھ کی پتلی چیک کریں گے کہتے ہیں وہ آپ کو بلکل پیل نظر آئے گا مطلب سفیر نظر آئے گا برڈ کی جو گروہ تھا بلکل رک جائے گی اور تیسری چیز اس کے اندر آپ کو اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو ونگز نظر آئیں گے آپ کو مطلب اس کے جو پر ہیں وہ بلکل آپ کو نیلے قدر کے نظر آئیں گے اور اس کو اسی وحی سے آپ کو بلو ونگ ڈیزیز بھی کہتے ہیں اگر آپ موٹیلٹی ریٹ کی بات کریں تو اس کے اندر آپ کو دس سے تیس پرسن تک موٹیلٹی ریٹ مل سکتا ہے مطلب سوگو اگر آپ نے برڈ رکھے ہوئے تو آپ کو تیس برڈ ڈیڈ ملیں گے اس ڈیزیز کے اندر تیس برڈ مر سکتے ہیں اس کے اندر اس کی لیب کی بات کریں گے کہ آپ اس کے اس ڈیزیز کے اندر اگر آپ بلڈ لگے جاتے ہیں برڈ کا لیب کے اندر ٹیس کروانے کے لیے تو اس کی جو ہیمیٹرکوریٹ کی ویلیو ہے وہ یہ پندرہ پرسن سے کم بھی آ سکتی ہے جو اس کی نورمل ویلیو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 29 سے 35 پرسنٹ بیسکلی ہیمیٹرکوریٹ کی ویلیو یہ وہ ویلیو ہے جو کہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ جو بلڈ کے اندر آر بیسیز یعنی سرخ خلیے خون کے کتنے ہیں جیزیز کی ٹرانسمیشن کی بات کریں ہے کہ یہ ڈزیز ایک برڈ سے دوسرے برڈ میں کسنا ٹرانسفر ہوتی ہے تو یہ ورٹیکل ٹرانسمیشن ڈزیز ہے یہ بریڈر فلوک سے چکس کے اندر آتی ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں جو برڈ رکھے ہوں بریڈر بریڈر فلوک رکھا ہوا بریڈر کے ہم نے ویکسین کرنی ہے جو کہ آگے بات ہوگی ویکسینیشن کے اوپر تاکہ اس ڈزیز سے بچے جا سکے اور اگر ایک پرندے کے اندر ڈزیز آگئی ہے ایک چوزے کے اندر آگئی ہے تو ایک چوزے سے دوسرے چوزے میں بھی یہ ڈزیز ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے اس کی پوسٹ مارٹم فائنڈنگز کی بات کریں کہ اگر آپ برڈ کو اپن کرتے ہیں تو آپ کو برڈ کے اندر کون سے سائنس ملیں گے جس کی بیس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چکن انفیکشنز انیمیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو بون میروہ ہے وہ بون میرو بلکل پیر ملے گا بلکل زرد آپ کو یہ بون میروہ ملے گا اور بون میروہ ہے وہ بلکل تھوڑی سی فیٹی یا آئیلی سا ہوگا اور بون میروہ کو جو سائز ہے وہ کافی کم ہو جی ہوگا ہوا ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں کہ بون میروہ ہے ٹروفی ہو گئی ہے دوستر نور پر آپ کو جو تھائمس اور برس ہے اس کی بھی اٹروفی ملتی ہے مطلب نورمل سائز جو تھائمس کا ہے اسے آپ کو کم مل سکتا ہے اس کے بعد تیسے نور پر آپ کو جو آپ کا سب کٹینیس ریجن ہے میں سکن کے نیچے والے ایڈیا میں آپ کو ہیمرجز مل سکتے ہیں انٹر مسکولر ہیمرجز مل سکتے ہیں آپ کو جو لیور اور کڈنی ہیں وہ ڈیس کلرڈ ہو گے اور پیل کارکس ہوگا اس کا جو جو برڈ کا جو جسم ہے اس کے اندر آپ کو خون بہت کم ملے گا اس ڈیز کے اندر آپ لیور کو دیکھیں گے تو لیور کے اندر لیور کے اوپر آپ کو چھوٹے چھوٹے وائٹ کلر کے فکائی نظر آرہے ہوں گے لیور کے اوپر آپ ویڈیوز میں بھی دیکھ سکتا ہے کہ اس کے جو مسئل ہیں اس کے اندر آپ کو ہیمرجز نظر آ رہے ہیں اور اس کا کارکس آپ یعنی جسم کا گوھر سے دیکھیں آپ کو عام طور پر جو برڈ آپ کا اس کا جو گوشت ہے آپ کو لال نظر آتا ہے لیکن اس کے اس کے اندر آپ کو جو ہے اس کا جو جو گوشت ہے بالکل پیلا نظر آئے گا کوئی اس کے اندر خون کی کمی ہو گئی ہے پرندے کے اندر جس کے ویسے آپ کو یہ اس طرح رنگ نظر آ رہا ہے اور دوسری پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو تھائیمر سے اس کی اس کا سائز کم ہو گیا ہے اس پکچر کو آپ گوھر سے دیکھیں یہ بون میرو کی پکچر ہے ہڈی کو درمیان سے کٹا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بون میرو ہے اس کا جو کلر ہے اس کا جو رنگ بلکل زرد ہوا ہو گئے عام طور پر یہ اس کا رنگ لال ہوتا ہے لیکن اس بیماری کے ویسے اس کا جو رنگ زرد ہو گیا ہے اور ہمیں ہمیں یہ پتہ ہے کہ جسے کہ جو بون میرو ہے یعنی جو ہڈی کے نظر گودہ ہے یہی جو ہے خون کے سارے خلیے بنانے کے ذمہ دار ہے اور اس سے ہی ایک طرح کے سیل نکلتے ہیں جسے ہم سٹیم سیلز کہتے ہیں یہی ڈیفرنٹ قسم کے سیلز بناتا ہے بوڈی کے جتنے ہی بلڈ کے سیلز ہیں یہ سٹیم سیلز بناتے ہیں یہ جو وائرس ہے یہ ان سیلز کو کیل کرتا ہے جو کے ذمہ دار ہیں لڈ کے سیلز کو اس پیچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کا جو وینگ ہے یعنی پر ہے وہ بالکل نیلے رنگ کا ہو گیا ہے اور جس کے ویسے ہم اس کے اندر آپ کو ڈرمیڈائٹس بھی نظر آ رہا ہوگا اس کی بیس پر ہم اس کو کہتے ہیں بلو وینگ ڈزیز بھی کہتے ہیں تو اس بیماری کے اگر ہم ٹریٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو ٹریٹمنٹ کے اندر کوئی ایک سپیسیفک ڈرگ نہیں ہے جو اس کو وائرس کو کل کر سکے لیکن ہم اس کے اندر ساتھ سپورٹیو تھیرپی ایسی کرتے ہیں کہ جو بروٹیلٹی ریٹس کو کم کیا جا سکے تو اس کے اندر ہم نہ جو انٹی وائرل ڈرگ ہیں جو انٹی وائرل ڈرگ ہمیں بہتھی کی ہم ڈاکٹر ریکویج کی یوز کرتے ہیں آر ایٹی ایٹ یہ انٹی وائرل ڈرگ ہے جو کہ ڈیفرنٹ وائرس کو تکل کرتی ہے اور ڈیفرنٹ وائرلس کے گینس کام کرتی ہے اور انیمیا کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ڈاکٹر ریکویج کر آر تھرٹی ون یہ ایک انیمیا کے لیے ڈراب سے یہ یوز کرتے ہیں اور مسعود فارما کی جو ہیں یہ یہ بھی ہمیپیتھک ڈرگ ہے یہ ڈرابس میں جسم کہتے ہیں ایچ آر تھرٹی تھری یہ بھی انیمیا کے لیے ہوتے ہیں اس کی علاوہ ہم جو ہے ایک کیڈ فر کے نام سے سی ایڈی ایف آر کے نام سے ایک ایک میڈیسن آتی ہے جو کہ ہیما ٹینکس ہے اور جس کی کمپوزیشن چکن انفیکشن نیوہ ڈیزیز کو دیکھ کے بنائے گئی ہے اس میڈیسن کے اندر ہر وہ چیز ہے جس جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے بلڈ بنانے کے لیے تو اس کو ہم کہتا ہے ہیما ٹینکس کے ایسی ایسی میڈیسن جو کہ بلڈ بنانے کے کام ہے اس کو ہیما ٹینکس کمیٹی بلائز کرانے کے لیے ہم وائٹمین سی چاہیے ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم وائٹمین ایڈی ای کے یوز کریں گے اس ساتھ ہی ہم سلینیم اور وائٹمین ای کمبینیسن یوز کریں گے ایزا ایمیونو بوسٹر اس کے علاوہ کیونکہ اس ڈرگ کے اندر جو ہے وہ بلڈ کو کوگلیٹ کرنے کی جو پروٹینز وہ کم ہو گئی ہیں اس کے لیے ہم ٹرانزرمینی کیسٹی کی ٹیبلٹس بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے برڈ تھوڑے ہیں تو اس کے اندر ہم یا آپ کے ایگزوٹک برڈز ہیں کافی قیمتی برڈز ہیں ان کے اندر ہم سب کٹ انجیکشن بھی یوز کر سکتے ہیں ایلیترو پوائٹین کا جو کہ ٹروپن کے نیم سے آتا ہے اس کے ہم ٹین ٹو فٹین انٹرنیشنل یونٹ سب کٹ جائٹ کریں گے برڈ کو ڈیلی بیس پہ تین دن تو یہ ایک ہارمون ہے بسیکلی جو کہ بلیڈ فارمیشن کرواتا ہے بون مہرو سے اس کے علاوہ ہم جو پالا کے ہمار پر سبزی ملتی ہے عام گھروں کے اندر اس کے باریک پیس کر کے ہم بھی برڈ کو کھلائیں گے اس کے ساتھ اگر آپ کو لگے کہ اس برڈ کے اندر سے کینٹری انفیکشن بکٹیر انفیکشن کافی زیادہ ہو گیا ہے اس کے لئے ہم انٹی بائیٹکس یوز کر سکتے ہیں لنکو مائسین سپائرامائسین اور اموکسسلین وغیرہ لیکن اگر یہ یوز کرانے سے مورٹالٹی ریٹ انکریز ہو جائے تو آپ نے اس کو انٹی بائیٹکس کو فوری طور پر بند کرنا ہے کیونکہ اس ڈیزیز کے اندر انٹی بائیٹکس رکمنڈ نہیں ہے اس کے علاوہ ہم ساتھ نے برو بیٹکس یوز کرتے کر سکتے ہیں جس کے اندر سیکرومائیسیز کے کمبینشن ہوتے ہیں یہ اس کے کمبینشن آتا ہے یہ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اورگینکیسٹ کو یوز کر سکتے ہیں انٹی بائیٹکس کی طور پر جس کے اندر لیکٹی کے سیڈ آتا ہے ہمارے پاس اسٹی کے سیڈ آتا ہے پروپیونک کے سیڈ آتا ہے اس کے کمبینشن یوز کر سکتے ہیں ساتھ میں ہم جو سپریے کروائیں گے شاید کے اندر وہ یوز کروائیں گے سوڈیم ہائیپوکورائیٹ کا جو کہ بلیٹ سلوشن ہے یہ ہم 30 ایمل پر لیٹر وارٹر میں ایڈ کروا کے اس کا سپریے کروائیں گے شاید کے اندر تاکہ جو وائرس کو کل کر سکے اور جو ٹرانسمیشن ہے اس کو کسی حد تک روک سکے یہ جتنا بھی ٹریٹمنٹ کے مارے پاس آپشنز ہیں یہ برڈ کی سٹریندھ کو دیکھ کے برڈ کی برڈ کی پرائیس کو دیکھ کے اور فلوک کی کنڈیشن کو دیکھ کے ہم اس لحاظ سے اس ان آپشنز میں سے ہم سیلیکٹ کریں گے ان ڈرگز کو جو ہم جو ہمارے لئے کنڈیشن میں یوز کروانے کے لیے تو جب بھی آپ کے فلوک کے اندر کوئی بھی ڈیزیز آئے کسی قسم کی تو آپ نے فوری طور پر بیٹنے ڈاکٹر سے کرنا ہے لازمی طور پر تاکہ آپ کو وہ بہتر پریسکرپشن بنا کر دیں اور وہ آپ برڈ کو یوز کروائیں تاکہ آپ کو فائدہ بھی ہو اور آپ کے پیسے بھی ضائع نہ ہو اس ڈیزیز کی پریونشن کی بات کریں کہ یہ ڈیزیز ہمارے فلوک کے اندر آئی ہی نا تو اس کے لیے ہو گیا کہ بیڈر فلوکی ویکسنیشن کی جائے بارہ سے پندر ویک کی ایج پر تو جیسے آپ کا برڈ بارہ سے پندرہ ویک کا ہو جائے تو آپ نے فوری طور پر اس کے لائیو ویکسن کرنی ہے کی تاکہ جو آپ کے جو انڈے آ رہے ہیں اسے اب بچے نکلو آ رہے ہیں تو اس کے اندر انٹی بوڈیز بچوں کے اندر پریزنٹ ہوئے گی جو ایم ڈی ایز ہمارے پاس جسے ہم کہتے ہیں میٹرنل ڈیرائیوڈ انٹی بوڈیز تو یہ جو چوزے کے اندر پریوینٹ کرتے ہیں اس ڈیزیز کو اس لیے اس طرح کہ آپ کے اس طرح آپ کے فلوک کے اندر یہ ڈیزیز نہیں آئے گی اگر آپ کی بریڈر فل ویکسنیٹ ہوگا چکن انفیکشن نیمیا کیا گئی موسیقی